گروہ روح ساتھ سنگ جیو اگمی ویچار لڑی وار جب جی صاحب دی جو آپ سرون کر رہے ہو اس دیچ تن تے من دی میل دا میرے پادشاہ نے ذکر کیتا ہے پچھلی پاوڑیچ اس نو دھون دے جو سادھن نے جگت نے جھٹائے نے پھر اس سنبند دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج اپنے ویچار دیں دے سڈے کل تن ہے من ہے تن پربو نے ایسا بنایا ہے ایدچ بک ہے ایدچ پیاس ہے بک منکھ نو مجبور کر دیئے بھوجن دے تلاشتے پیاس منکھ نو مجبور کر دیئے پانے دی تلاشتے لیکن منکھ دے من دیچ پرماتما دی پیاس بھی ہے ایسا کوئی من نہیں جس دے اندر نہیں ہے منکھ نو ایسا جیون چاہی دے جی دچ موت نہ ہوئے ایسے پرم جیون دا نائی پرماتما ہے منکھ نو ایسا رس چاہی دے جو قدی بے رسنا ہوئے اس پرم رس دا نائی پرماتما ہے منکھ نو ایسی عزت چاہی دیئے ایسی شکتی چاہی دیئے جو قدی کمزوری چنام بدلے ایسی پرم شکتی دا نام پرماتما ہے ایسی پرم پربتہ دانائی پرماتما ہے منکھ نو ایسا دھن چاہی دے جو دن رات وددہ جائے وددہ جائے قدی گھٹے نہ اسے ہی پرم دھن دانا پرماتما ہے وددہ ہے منکھ نو ایسا سوپن چاہی دے ایسی سندرتا چاہی دیئے جو ہر ایک دی اکھان لئی کابلے دید ہوئے اس پرم سوپن دا نائی پرماتما ہے کوئی ایسا من نہیں جو پرماتما دی پیاس نہیں رکھا پرماتما دی بکھ نہیں رکھا کوئی ایسا تن نہیں جو پانی دی پیاس نہیں رکھا بھوجن دی بکھ نہیں رکھا ایک معصوم بچہ ہے نوہ جنمیہ بچہ ہے بکھ اسنوں بھی لگ دیئے پیاس اسنوں بھی لگ دیئے اور وہ رونگا ہے لیکن یہ بکھ کی ہے پیاس کیوں انہوں سمجھ نہیں ہے کہیں دینے ماں باپ نامن کے منکھی بچہ نہیں پل سکتا نہیں پل سکتا بکھتے لگ دیئے بکھ دی پورتی اور سویم نہیں کر سکتا تی بکھ کیئے اس دہ بھی کچھ نہیں پتا تی بکھ مٹے گئے کہ میں اس دہ بھی اسنوں کوئی نہیں پتا اگر ماں ناوے انہوں دو دنہ پلائے انہوں پانی نا پلائے منکھی بچہ تے نہیں جی سکتا بکھ لگ دیئے روند ہے کرلاند ہے لیکن میں پھر عرض کرا یہ بکھ کیمیں مٹے گی بچے نے کچھ بھی نہیں پتا اور یہ بکھ کی یہ اس دہ بھی نہیں پتا لیکن بکھ کر کے روند ہے کیونکہ بکھ دکھ ہے بکھ ہی دکھ ہے بکھ ہی دکھ ہے دکھ کر کے روند ہے اس تے اندر بھی بکھ تے پیاس ہے تے بکھ اس نے روند ہے مجبور کر دیں دیئے ماں دی سمجھ چاہ جند ہے بکھ لگ گئے اس نے نہیں پتا منکھ دے پراند اچھ بھی پیاس ہے ایسے دھن دی جو وددہ ہی جائے وددہ ہی جائے کدھی بھی نہ گھٹے منکھ نو نہیں پتا اس پرم دھنڈا گروہ نو پتا ہے گروہ دست ہے منکھ نو نہیں پتا منکھ نو ایسا رس چاہی دے کدھی بے رس نہ ہوئے کمیں ملے گا کیے منکھ نو کچھ نہیں پتا چاہت تے ہے کرلاندہ تے ہے تڑپ دہتے ہے مانسک ترلتے ہر منک تڑپ رہے ہیں پر گروہ نو پتا ہے کہ پرم رس کمیں ملے گا منکھ دے پرانہ دچ پیاس ہے ایسی شکتی دی جو کدھی کمزوری دچ نہ بدلے پر کمیں ہوئے گا کچھ نہیں پتا گروہ نو پتا ہے ایسا جیون چاہی دہ جو دچ موت نہ ہوئے جس زندگی دہ جنازہ نہ اٹھے اُس زندگی کی ہے جس دی پرانہ دچ پیاس ہے منکھ نو کچھ نہیں پتا ہے پیاس کے میں مٹے گی گروہ نو پتا ہے اس سواستے میں ارز کرنا دھارمک تلتے منکھ بچہ ہے گروہ نو پتا ہے جن میں ایک بچے نو اپنی بکھ پیاس میں مٹان رہا کوئی بھی بہت نہیں رو پہندہ بس صرف رو پہندہ صرف رو پہندہ ماں نو پتا چل جاندہ ہے آپ دی گیا تھے لیے ارز کرنا جس دن او پرانہ دی پیاس منکھ نو تڑپا دے وے رولا دے وے کھیڑ بن جائے گی بن جائے گی اے بھی میں ارز کر دیا اُس تو پہلے نہیں بنیں گے پاہ میں ماں دے اندر بڑی ممتہ ہے بڑا پیار ہے اور اُنوں بھی ادھویں پتا چل دا ہے جد بچہ رون دا ہے بکھ لگ دیئے پیاس لگ دیئے ماں سون بچے نو تڑپ اٹھ دا ہے ہاتھ پیر مار دا ہے رون دا ہے ماں نو پتا چل جاندہ ہے بکھ لگ گئے اے نو پیاس لگ گئے او پانی پانی مانگ بھی نہیں سکتا کیونکہ اجی بول نہیں سکتا بکھ لگی ایسا کہہ بھی نہیں سکتا اور اندر جو دکھ پیدا ہو گیا ہے بکھ کر کے اس دا اُسنو پتا بھی کوئی نہیں دکھ دے کارن دا بھی نہیں پتا پر رون دا ہے ماں اس دی پورتی کر دیں دی پرانہ دیچ پیاس ہے میں ایک دفعہ پھر دو راما ایسے جیون دی جی دیچ کتائی موت نہ ہوگے ایسے جیون دا نائی پرماتمہ ہے ہر ایک دن در پیاس ہر منوک ایسا چند ہے پرانہ دیچ پیاس ہے منوک دے ایسے دھاندی جو دن رات وددہ ہی جائے وددہ ہی جائے کدھی گھٹے نہ اُس پرم دھاندہ نائی پرماتمہ منوک نو ایسی عزت چاہی دیئے جو کدھی بیستی چنا بدلے اُس پرم پربتہ دا نائی پرماتمہ ایسی شکتی چاہی دیئے جو کدھی کمزوری چنا بدلے اُس پرم شکتی دا نائی پرماتمہ پیاس تے ہے بکھتے ہے پر اے بکھ اے پیاس اُس سیما تک نہیں پہنچی کہ ہردہ تڑپ اٹھے رو اٹھے کہ گرو دا ملاب ہو جائے اجدی پورتی ہو جائے وچھکار رکاوٹ کی ہے ہن میں عرض کران تانو میلہ ہے سماج نہیں قبول کردا سماج دے چاہی دا بیٹھا بھی چنگانی لگدا لوگ کی کہنے نے کہ دا مومت تھا بڑا میلہ ہے دے حق میلے نے دے پیر میلے نے دے کپڑے میلے نے بہو ہوں دیئے بدبہ ہوں دیئے سریر میلے کپڑے میلے مومتھا میلے سماج نہیں قبول کردا من میلے پرماتمہ نہیں قبول کردا پرماتمہ کہندہ جمعہ میں تنو جگتیج پیجیا سی ویسے ہی واپسا ماسوم بچہ مانسک تلتے نرمل ہے نمہ جنمیاں بچہ نرمل ہے نہ واشنہ ہے نہ کرود ہے نہ لوگ ہے نہ کام ہے نہ ہنکار ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل نرمل ہے شد ہے اس واسطے دھارمک ویدوان کہنے ہیں سنت کیسے ہوں دے بچے جیسے بچہ کیسا ہوں دے سنت جیسا گروہ عرجن دیو جی مہاراج کہنے ہیں پائےو بالبد سکھ رہے پرماتمہ ملے آئے بالبدی کرکے بالبدی کرکے اور رابندر ناٹے گوھر کہنے دے سن جس منکھ نو پھول نہیں چنگے لگ دے جس منکھ نو سنگیت نہیں چنگا لگ دا تو جس منکھ نو ماسوم بچے نہیں چنگے لگ دے وہ منکھ منکھ نہیں ہوئے گا کوئی پتھر ہی ہوئے گا وہیں جی کہنے دے کچھ سکھنا چاہیے دے تو بچہ اندروں باروں ایک ہے پول ہے پاون ہے پویتر ہے لیکن ایک کمی ہے اس دے اندر اچھے تھے نا سمجھ اوستہ اس کو برم گینی دی ہے سمجھ اس کو برم گینی دی نہیں ہے اوستہ برم گینی دی ہے اس واسطے عیسیٰ نو کہنا پہ گیا میرے پربود دروازے تھے بس بچیاں لئی کھل لیں بچیاں لئی کھل لیں تو مراج جنادہ بچیاں جیسا صبح ہو گئے بچیاں جیسے پاون ہو گئے بچیاں جیسے پویتر ہو گئے بچہ تن کر کے تے مل موترچی ہوں دے اور اس نے اس میل دا نہیں پتا پر من کر کے نرمل ہے پر جیسے وڈا ہوں دے بالگ ہوں دے تن کر کے تے نرمل ہو جاندے کپڑے تے ساف سترے ہو جاندے من بڑا میلہ ہو جاندے بہت میلہ ہو جاندے تن میلہ ہے کپڑے میلے نے سماج نو نہیں چنگا لگ دا من میلہ ہے پرماتمہ نو نہیں چنگا لگ دا اور پرماتمہ کہندے جگت جس طرح پی جیسی تمہیں واپس سا بھگت کبیر جی دی گدی تے بعد دچ بیٹھے سن پرچار کر دے ہوئے سنت دھنی رام شاید آپنو پتا ہوئے بھارت دی جڑے ستنامی نے جنہوں ستنامی کہنے نے وہ جلاہے نے کبیر پندھی نے تی شاید آپنو ایوی پتا ہوئے انہ دچوں دو سال پہلے کوئی ست سو ستنامیاں نے علاوہ دچ امرت پان کر لیا سنگھ سج گیا اس ستنامی کہنے نے کبیر ستنام ستنام دا جاپ کر دے سن تو کبیر دے جتے جتے بھی مٹھ بنے انہیں زیادہ نے مد بھارت دچ گوندیاں رائے پر بلاس پر رائے گڑ اس علاقے دچ کٹنی جتے یادک اگر کبیر دے مٹھ بہت سارے نے اس پاسے ستنامی زیادہ رہے دے رہے اور اس علاقے چھ ویاپک پدر تے بیجک گرنت دا پرچار کیتا جو کبیر پنتیاں دا کبیر جی دا گرنت ہے بیجک دھنی رام نے کیتا دھنی رام نے کبیر دے ناں تے بہت ساری بانیوی اچارن کی تے وہ بھی بیجک دے درج ہے دھنی رام انبھاوی پرچ سی رسک پرچ سی جو کبیر نو سمجھ سکے ہے تے کبیر دی گل جگت دے سامنے رکھ سکے ہے لازمی ہے کبیر جیسا ہوئے گا کہیں دن کبیر نو سمجھے گا ہوئے ہوئے جیڑو کبیر جیسا ہوئے میں ہونے ہی عرض کیتی اے وڑ اوچہ ہوئے کوئے تس اوچے کو جانے سوئے سنت نو سنت سمجھ دے دوسرا نہیں تے پرماتما نو بھی ہوئی سمجھے گا جو پرماتما جیسا ہو جائے گا ورنہ نہیں ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہری ہی ہوئے کبیر کے دن حریدہ بھگت ایسا چاہی دے جیسا کہ ہری ہے کہ مندر مسجد گردوارے اس واسطے نے منوک ہری جیسا بنے جس دن ہری جیسا بن گے ہری قبول کر لے گا پرمان کر لے گا ہری نرویر ہے منوک نرویر ہو جائے ہری نربیہ ہے منوک نربیہ ہو جائے ہری سمدرشت ہے منوک سمدرشت ہو جائے ہری پریمدہ ساگر ہے منوک پریمدہ ساگر ہو جائے بس ہری جیسا ہون دے آئیں منوک نو ہری مل جاندے اس وستے ہے کبیر تے کہنے ہری دی تلاش نہ کرو ہری جیسا بڑن دی کوشش کرو پھر ہری مل جائے گا پھر ہری دی پرابتی ہو جائے گا دھنی رامدہ ایک بڑا قیمتی بہت ہے وہ کہنے دے ہے یہ پری پورن پرماتمہ ہے یہ جو تو جیون دی چدر میں نو دیتی یہ جو جیون دی کمبلی تو میں نو دیتی میں یتنا نال بڑے ٹانگ نال اوڑی ہے انہوں کدھر میں لانے ہون دیتا داغی نہیں ہون دیتا تھی پھاڑی بھی نہیں ہے میں پرانے بھی نہیں ہون دیتی بڑا قیمتی بول ہے بڑے یتن سے اوڑھی کمریا جیوں کی تیوں دھر دین چدریا اے پربہو جی میں تو میں نو چدر دیتی سی میں تیرے قدم آج ویسی ہی رکھ دیتی انتم سمیں جو دھنی رام نے چلانا کیتا ہے تھی انتم بول اس دے ہی نے اے پربہو جی میں تو میں نو جگت دیچ پیجیا سی جی میں چدر تو زندگی دی میں نو دیتی سی میں تمہیں رکھ دیتی میں لی نہیں ہون دیتی میں پھاڑی بھی نہیں ہے داغی نہیں ہون دیتی تُو نرویر بے جیا سی نرویر آ رہے ہیں تُو سمدرشت بے جیا سی بچے نو دشمن چکلوے چور چکلوے اس نو کچھ بھی نہیں پتا ہے چور ہے دشمن ہے یہ ساڑی برادری دا نہیں ہے پڑوسی نہیں اُو تھی ویت کریں تو پرے بچہ ماسوں دھنی راہ میں کہیں دے ہی پربو جی میں تو بے جیا سی میں تمہیں واپس آ گیا قبول کر لے پروان کر لے بڑے یتن سے اوڈھی کمریا جیوں کی تیوں تہر دین چہ دریا تو ہون میں ارز کرا پن میلہ او جاندہ خلا بچ علود گئے میلہ ہے منوکھ دی مانگتے نہیں ہے میلہ ہونا پر ہو جاندہ من بھی میلہ ہوندہ من دی میل دھورندے جو سادن بھارت دے پراشین رشی منیاں نے جھٹائے بس گرمت گرنانک اس نل سیمت نہیں ہوئے اتھو گرمت نے آری ہوگئی انہاں دا کہنا سی یہ من دی میل من دی میل پاپ ہے پاپ من دی میل ہے اور یہ پاپ دھول جانگے ماغی تے پریاغراج شنان کرو کمب تے ہر دوار شنان کرو چندرگرینے سورج گرینے تے کروشیتری شنان کرو اٹھاڑ تیرتھنے کرو یہ پاپ دھول جانگے گرنانک نہیں من دے کبیر بھی نہیں من دے کبیر نے تے ساف کہہ دیتا ہے نامن کو تیرتھنے من باورارے پوجن کو باو دے پوجن واسطے کوئی ایک دیو تے تین تیس کروڑ دے پیار ہوئے ناں دے چکرانچ ایک دی پوجا دو جے دی پوجا تی جے دی پوجا گروہ ارجن دیو جی مہاراج کنے چیری کی سیوہ کرے ٹھاکر نہیں دی سے چیلیاں دی سیوہ کردہ مالک ٹھاکر دیسدہ ہی نہیں ہے دیوی دیو تیاں دی چکرچ پیار پرماتما دیسدہ نہیں چیری کی سیوہ کری ٹھاکر نہیں دی سے پوکھر نیر بھی رو لیے ماخن نہیں نہیں سے رڑک دینے پاڑی تی جد منتھن کردیاں کردیاں تھک جاندین تے مکھن نکل دا نہیں تی کندل مکھن ہے نہیں کون دسے پاڑی رڑکے دوسرے دہی دا منتھن نی کیتا کہو کبھیر چھوٹن نی من بورارے چھوٹن حرکی سے حرید چنتن نالی ہی ہردہ شد ہوگا اور جن مرن دے بندھن کٹے جانگے بندھن ٹوٹنگے مجھے نہیں ٹوٹن گئے دھن گرون آنک دیو جی مہاراج کے دینے تیرت تپ دیاہ تت داہا جے کو پاوے تل کا مان ایک تل جنہ ہی منکھنو مان مل سکدہ ہے انا تیرتان دے شنان دا لوکی کہنگے بندہ دھارمک ہے بس اتنہیں اتھے جاکے شنان کیتا تھوڑا دانپن کیتا اس دی تھوڑی جائیں انہی مہمہ ہوئے گی جیڑے اس نو جان دینے انہیں کہے جنگے بندہ دھارمک ہے من دی میل نہیں اترے گی ہن میں ایک بنیادی نکتہ تھوڑے سامنے رکھن لگا بڑے غورنا لسنو سننا دے پکڑنا تانندی بھاجہ دوڑوں دیئے اس پیس دے چھ یہ سوہستے ہے کھلی جگہ ہوئے کھلہ واتا ورن ہوئے کچھ شریر نو سکون مل دے کھلہ گھر ہوئے کھلہ ویڑا ہوئے کھلہ اس پیس دے چھ کامکار لئی کھلہ واتا ورن ہوئے شریر بھجدہ دوڑ دے اس پیس دے چھ من بھجدہ دوڑ دے سمیں دے چھ سمیں دے چھ من تے میل کیے سمیں دی کال دی میرے دیان نل سننا جگہ نہیں ہے بار اسطان نہیں ہے شریر کمیں بھجے دوڑے گا سمائی نہیں ہے من کس طرح بھجے گا کمیں دوڑے گا تو کیوں میلہ ہوئے گا ایک دفعہ میں پھر دورا ہوا تھا کہ گل پکڑے چھا گئے شریر دوڑ دے پھجدہ ہے اسطان دے چھ جگہ دے چھ سپیس چاہی دے یہ تکتے بھجے دوڑے گا کھڑے پاسے جائے گا اس طرح تے منکدی کوشش ہوں دیئے کھلا گھر ہوئے وڈہ ویڑا ہوئے کامکار میرا وڈہ بہت پھیلے آیا ہوئے کھلی جگہ چھندا ہے شریر بھجدہ ہے دوڑ دے چھندا ہے اسطان دے چھندا ہے جگہ چاہی دیئے من بھجدہ ہے دوڑ دے چھندا ہے سمیں دے چھندا ہے وقت دے چھندا ہے کار دے چھندا ہے باہر جگہ ہی نہیں ہے صرف چار فردی جگہ ہوئے ہیں تو شریر پھر بیٹھے ہی گا شہید سونویں نہیں سکتا کس طرح بھجے دوڑے گا کل چار فردی جگہ چوکڑی مار کے بیٹھ جائے بس اے نہیں ہے کمیں بھجے گا دوڑے گا جگہ نہیں ہے شریر بھجدہ نہیں سکتا سمائی کوئی نہیں ہے من نہیں بھج سکتا نہیں دوڑ سکتا اسنوں انہیں کہیں دے نا شریر بھجدہ دوڑ سکے جگہ کھلی کرو من ٹک سکے جس وقت ایسی سادنہ کرو سماں مٹ جائے سماں کھو جائے وقت کھو جائے من دوڑ دائے سمیں گچ گزرے ہوئے کل دچ آنوالے کل دچ من تے دوڑ دا تے میہرش کران شریر بھجدہ دوڑ سکے انہوں اسثان چاہید ہے جد کدی اسثان ناوے منو کار دچ بیٹھا ہے پلین دچ بیٹھا ہے بس دچ بیٹھا ہے ریل دچ بیٹھا ہے کتنا دوڑے گا بجے گا جگہ ہی چھوٹی ہے جگہ ہی چھوٹی ہے کس طرح دوڑے گا کمیں پجے گا شریر ناو بھجدہ دوڑن واسطے اسثان چاہید ہے من ناو بھجدہ دوڑن واسطے سماں چاہید ہے وقت چاہید ہے جو پاتھ کردیاں بھی وقت دیکھ رہے ہے وقت تو نکل نہیں سکے گا جو کرتن سندیاں بھی وقت دیکھ رہے ہے وقت تو نکل نہیں سکے گا کم سے کم امرت بھی لے جت توں بیٹھیں پاتھ کر ناو ایک گڑی ناو ایک سماں سمیچی فسیاں رہ جائیں گا پاتھ اچھ نہیں جو سکیں گا بہت سارے سرجن مطران دا اے انبھاؤ ضرور ہوئے گا کدھی کسے دی کوئی قوتہ سنی ہیں کوئی سنگیت دی دھن سنی ہیں تے بندہ کہ دین دا ہے انہیں تے سمیہ نو بن کے رکھ دیتا سماں تے ختم ہو گئے سی چار گھنٹے انج لنگ ہے جو میں چار منٹ انہیں تے سمیہ نو بن کے رکھ دیتا سمیہ نو سنسکریت دے چھ کہنے نا کال کال کہنے رامن نے کال نو سمیہ نو پلنگ دے پاوے نل بن کے رکھیا سی اتنے انند دے چھ جیمدہ سی او دی دنیا سماں نہیں سی سمیہ دیچ من بھجدہ ہے تے من دیا دو حال تھا بندیا نے اے بھوش دے سمیہ دیچ دوڑ دائے چنتہ کر کے اے بھوٹ کال دیچ دوڑ دائے چنتن کر کے یادہ یادہ لے جاندیا نے بھوٹ کال دیچ گزرے گھر سمیہ دیچ اور چنتہ لے جاندیا بھوش دیچ اس وحس دے دارمک ویدوان کہنے دینے منوک پروار دیچ بیٹھا ہے بزار دیچ بیٹھا ہے مندر مسجد گردوارے بیٹھا ہے او دا من یا تے بھوٹ کال دیچ دوڑ رہے ہیں یا بھوش دیچ تو جو سمیہ دیچ دوڑ رہے ہیں او کال دیچ دوڑ رہے ہیں اجے اسنوں اکال دا نہیں پتا کال تے جال ہے پتشہ دی بڑھ نہیں پتا کی کہنے دی یہ کال جال جم جو نہ سا کے سچ کا پندھا تھا تھے ہو سچ دے مارک تے ایسے چلے ہیں کال دا جال ہی نہیں رہے ہیں نہیں رہے ہیں میں جنا کو گروانی گرائمر پڑھداؤں دا سی بابا بلون سنگھ نیر ملے رو تک او کافی جان دے اسنوں دے سن رو تک دا جو اسطان ہے بابا صاحب دے اللہ پچھوں پاکستان مروتھل دا علاقہ اس اسطان دے مہا پرش سند پر مجید سنگھ جی آئے نے ایتھا کو یو این او دیچ جو سماگم چلے ہیں سرب دھرم سمیلن چلے ہیں وہ دیچ بھارتوں بھی کچھ سند بلائے گئے سند ایک گرمک پیارے بھی آئے نے الور بھی سماگم کے پہنچ دینے چنگی سوج گوجھ رکھن والے میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے ویچار رکھی ہے سرب دھرم سمیلن بھارت دیچ بہت ہوں دین جینی سماج کردہ ہے بودی سماج کردہ ہے سناتنی کردینے سکھنی کردینے جد کے گروہ گرن صاحب سرب دھرم سمیلن ہے بابا فرید بیٹھے ہیں راماند بیٹھے ہیں پرماند بیٹھے ہیں سرب دھرم سمیلن ہے سارے دھرما دے بیٹھے ہیں کہندینے سکھ کچھ بھی ہوئے سکھ کٹر نہیں ہو سگدہ تنگ دل نہیں ہو سگدہ اگر تنگ دل ہے یہ ہور کچھ تے ہو سگدہ سکھ نہیں ہے کم سے کم یہ سکھ نہیں ہے خیر چلو وچکار گلہ دے کال جال جم جو نہ ساکے سچ کا پنتھا تھاٹے ہو ایسے سچ دے مارکتے چلیاں کال دا جال ہی نہیں سما کو گیا وقت کو گیا نہیں رہی ہے سما گروہ گوبین سنگ جی مہاراج کہندینے آکال ہیں آجال ہیں ہی پرماتما تیرے وچے سما نہیں ہے کال نہیں ہے آکال ہیں کال سمیں نو کہندینے کال موت نو نہیں کہندینے پر چونکہ سما سب کچھ نو کھا جاندہ ہے سب نو کھا جاندہ ہے اس وقت سے سمیں دانا موت پائے گیا کال پائے برمہ بپدھرا کال پائے شوجو بپدھرا کال پائے کربسن پرگاسا سکل کال کا کیا تماشا سب سمیں دا تماشا سب سمیں دی کھیڑ ہے پر پرم رس پرم انند پرم شکتی پرماتما سمیں دی کھیڑ نہیں ہے جس دن من سمیں دے چون نکلے گا تے پتا چلے گا انجھا نہیں پتا چلے گا کچھ نہیں پتا چلے گا یہ بھی میں آرز کر دیں ہا اور جد کدھی اس مارکتے چلو گے کہ ان سما ختم ہو گئے ایسی سادنہ کرو گے تو اس دن پتا چلے گا اس تو اوکھا ہو اور کوئی کم ہی نہیں ہے من نو عادت پہ گئی یہ سمیں دے چرین دی تو اے دوڑ دے بھوشت چنتہ اسنو بھوشت دی طرف دوڑان دی یہ پتا نہیں کل کیسا ہوگے گا اور یادنہ اسنو بھوشت کال دی طرف دوڑان دی یہ نے اس سم بندچ میں کسے وقت دو روائیاں لکھی ہیں سن میں نے وچپن تو پربو نے دماغ دیتا کبھی سوا دیتا کبھی دا تو پھر صدگرہ نے اسپا سے لایا اور میں ایسے پرش دیکھے نے جنا دی دنیا سما کھو جاندہ ہے میں روتک دی گل کر رہی سی سن بابا بلون سن گروانی گریمر دے پندت سن انہ نے اپنے سمچ نرملے اداسی سمپردائی قریبن کے بن ساریانو پڑھایا کھٹک اڑیسہ دی گل تو مہینہ ہو گیا انہوں نے کتھا کر دیا ایک او انکار تو اگے نہ گئے سنگتان الویدہ سے مہینہ جب جی ساپ پوری کرانگے تو چلے جاو آگے تو مہینہ ہو گیا ایک او انکار میں ہمت کر کے کہی گلہ میں کہا بابا جی مہینہ تے ہو گیا تو تسیح تو ایک او انکار تو اگے ہی نہیں گئے تاتہ تے ساری رہ گئے کہنے لے کہ مہینہ ہو گیا ہے میں کہاں کہنے میں انہوں تینجھ لگ دا ہے دو چار دن نہیں ہوئے انہوں نے سمہ کال رامن نے منجے دے پاوے نل بن کے رکھیا ہے یہ دا مطلب اناندچ جیم دا سی او چاریں ویدان دا پاٹ زبانی کر دا سی تی اتنی بانی جسنو زبانی کھنٹ سی تے دا مطلب مندی کاغرتہ سی تسیح آنکھوں کے بھارت نے دو چھٹ کیوں آنکھ ہے بھارتی اسنو شیطان کیوں کہنے دے نہیں ٹھیک ہے سال دے سال اسنو جلان دے ضرور نے پر جس دن جلان دے نہ اس دن پوجہ بھی کر دیں سارا دن مطلب تیک دیں پرشاد بھی چڑھن دیں پر ہنو پوچھئے جد شیطان ہے تو مطلب کیوں تیک دے پہو پھر پرشاد کو کیوں رکھ دے پہو دور کیوں جاؤ جیڑا رام شروپ بنایا ہوندہ رام دا شروپ وہ بان مار دا ہے پر وہ بان مارن تو پہلے بھی پرکرمہ کر دا ہے رامان دی سجدہ وہ بھی کر دا ہے کہ اندہ برامن ہے سینہ ہے شیو جی دا بھگت ہے چار ویدان دا پاٹھی ہے اندر اچیتن مندج تے خیال ہے پھگت سے پر ہنو گتھم گتھا ہو گئے اگر اس ویچار نو دیکھیں تک سور پہلے لکشمن دا رامان دا ہے ہی نی آپ دی گیتھلی عرص کرا اس زمانے چا منکھانو نام دیتے جاندے سن شریر ویک کے من دا سواو ویک کے سروپ نکھا رامان دی پین سی اس دے نین نکس چنگے ہونگے ایس واسے اس دا نا رکھیا گیا سروپ نکھا جی دی ناس کا نک بہت سونہا سروپ نکھا نک بڑی سونہا اور کسی دن نیتر بڑے سونہاں نے مرگنے یہ تھی ہرن جیسی ہیں اکھاں ہیں سروپ نکھا یہ نک بہت سندر ہے اور اس زمانے چا کھل سی بچیاں نو اپنا وار چون لین سویں مبر سویں مبر کھل سی یہ تھی بعد اچھ بندش ہوئی یہ کھل سی اور بندش سواستے کرنی پہ جذبے دیتا ہے بچیاں اکثر غلط چنا کر لین دیا سن زندگی کٹنی اوکھی ہو جان دی سی نوبت طلاق تک پہنچ دی سی یہ پریم بیوہا سیکڑے سال تک بھارت دے چلے آپ پر فیل ہو گیا باقی دیشیں چاہیے بھی فیل ہو رہے ہیں یہ بھی میرس کر دیا میں نو کیلی فورنیا ڈاکٹر منجید سنگھ نے دسیا صرف ایک سٹیٹ ایج ڈی امریکہ دی کلی فورنیا ہے اتھے 83 فصدی شادیاں طلاق ہو جان دیا ڈائیورس ہو جان دیا میں تھی سنکے حیران ہو گیا انہاں کھول یہ دہ مطلب صرف ستارہ ہی نب دینے ساو دے چھو باقی ٹوٹ جان دیا نہیں نب دیا کہیں ٹوٹ جان دیا بچے رول دینے انہاں نے دو چار معاملے میرے سامنے رکھے سن خیر مختصر جو ہے میں ارسکران سروپ نکھا نے سوئیمہ وارچون لیا آپ وارچون لیا لکشمن نو لکشمن بار بار نان کر دا رہے ہیں میں مختصر ارسکران لمکا مانا وہ بار بار زید کر دی رہے ہیں نکھ بڑی خوبصورت سے لکشمن نے وہی کٹ دیتی جس نکھ تے تینوں بڑا مان ہے سروپ نکھا یہی کٹ دیتی جہاں میں تینوں کروپ بنا دیتا ہے تینوں اپنے سوپن تے اتنا مان ہے جس جگہ تے نکھ کٹی نا اتھے آج شہر ہے تی شہر دا نامی نکھ ہے ناسک ناسک کہیں دے ناسکا نکھ نو مہاراشتہ دا شہر ناسک ناسکا نکھ سروپ نکھا دا مندر بھی ہوتھے یہ گداوری دے گھنڈے دے شہر دا نائی نکھ سانسکرپ بچے ناسکا کہیں دے نا ناسک گداوری وقت دے ہوتھے رامن دا کوئی قصور نہیں ہے کسے عام بندے دے پہن دی بھی کدھریں نرادری ہو جائے تو اس دے اندر بدلے دی بھاونا پیدا ہو جائیں دی اوہ تک راجہ سی شکتی شالی منکھ سی اس دے پہن دی تو ہی نوئی سی اس دے اندر بدلے دی بھاونا پیدا ہوئی پر منکھ دا دل دماغ ایسا ہے جو ہار جائے شیطان بن جائیں دے جو جت جائے بھگوان بن جائیں دے بس انہیں گل کلم دے دھنی دماغ دے دھنی زبان دے دھنی سب جیتو دے پچھے چل دیں ہارے دے پچھے کون جائیں دے کمزور دے نال کون چل دے کمزور دا پک کون لین دے ہار گیا سی ہارے کو ہری نام کہنا ہارے واسے تھی بس ہری رہ جائیں دے اور کوئی نہیں سب کلم دے دھنی دماغ دے دھنی ویچار دے دھنی زبان دے دھنی جیتو دے پچھے چل جاندے جیتو اگر استری ہے تو مہا کالکہ بن جاندی ہے درگا بن جاندی ہے پرش ہے تو بھگوان بن جاندہ ہے اگر ہار گئے استری ہے تو ڈائن بن جاندی ہے اور پرش ہے تو شیطان بن جاندہ ہے اس طرح ہی ہے منکھ دے فیصلے اس طرح دے نال جو ہے اندھے نے یہ آم کتھا ہے کہ اس نے کال نو منجے دے پاوے نال بنیا سی کال سما بھاؤ سمیہ دیچ نہیں جیمدہ سی زیادہ اند دیچ ہوں دا سی اند دیچ سما نہیں ہوں دا رس دیچ سما نہیں ہوں دا سمیہ دے ایک بیاک ہے کہ جو دکھ ہے سما ہے جو سما ہے دکھ ہے جتنا بڑھا دکھ ہے اتنے بڑھا سما ہے منکھ پیڑا دیچ بیٹھا ہے دکھ دیچ بیٹھا ہے کہیں دے آج دی رات تو اتنی لمبی ہوگی جیمیں ایک یگور گی نہیں لنگ دی دکھ تے سمیہ للمبہ کر دیں دا دکھ سما ہے سما دکھ ہے دکھ دیچ ایک گھنٹہ یہ جو ہو جاندہ ہے جیمیں چار گھنٹے آٹھ گھنٹے نہیں لنگ دے دور کیوں جاؤ فرید جیسے نبی کہنا پہ گیا فریدہ راتی وڈیاں دکھ دکھ اٹھا نباس بڑی لمبی یہ رات ہے خدا تیڑے بھی چھوڑے من تڑپدہ پہ ہے بہت دکھیں ہیں رات لنگ دی نہیں بابا فرید دکھ سما سما دکھ چلو گروہ ارجان دیو جی دے بول میں تھاڑے سامنے رکھا دھن گروہ ارجان دیو جی مہاراج کہنے چار پہر چو جگے سما نے رین بھائی تب انت نہ جانے اے پربو تیرے وچھوڑے دچ ہردہ جو تڑپے ہے دکھ ہی ہویا ہے دن دے چار پہر چار یگاں ورگن نہیں لنگ دے نہیں لنگ دے دکھ سما سما دکھ دن دے چار پہر چار یگاں لکھاں سالہ ورگے ہو گئے ایک کبھی دی کلپنا نہ سمجھ لینا امر تمہیں بچن چار پہر چو جگے سما نے دن دے چار پہر چار یگاں ورگے نے رین بھائی تب انت نہ جانے اے پربو رات آئیے کہ کتنے یگاں ورگیے کہ ہن میں گنے ہی نہیں سکتا اور اے بھی میں ارز کرنا جس دن منوکھ دا من تڑپ دا ہے پربو لہی جگت دیچ اس طرح دا کوئی دکھ نہیں جڑا او دکھ بھگت بھوگ دینے سنت بھوگ دینے ابیاسی بھوگ دینے اتنے دکھ تو باقی جگت نہیں لنگ دا اے سواستیونہ دی دنیا دے سما بھی لنبا ہو جاندہ ہے ایک گھڑی دے نس موکو بہت دے آرے ایک گھڑی کئی دنہ ورگی ہے ایک دن کئی سالہ ورگ گئے ایک سال کئی یگا ورگ گئے نہیں لنگ دا سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے بندہ کہے دن دل ہے آج دا دن ہونے آیا ہونے لنگ گئے چلو تھوڑا ہی انبھا ہوئے گا کسی دن پاٹھ ایک سورت جڑ گئی ہوئے گی گھنٹہ ہی ج لنگ گئے ہوئے گا جمیں ایک منٹ کسی دن کیرتن دیچ من جڑ گئے ہوئے گا دو گھنٹہ ہی ج لنگ گئے ہوئے گا جمیں دو منٹ تھی جس دن من نہیں جڑے ہوئے گا بار بار کڑی دیکھ دے رہے ہوئے گئے تھے یہ سوچ دے رہے کمبخت قدوں چھوپ کرے بندی نہیں کرتا بولی جاندہ ہے گائی جاندہ ہے یہ تھی حقیقت ہے یہ تھی سچائی گئے سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے رس دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے پرم رس سما دیچ سما بالکل مٹ جاندہ ہے اکال اکال سریر نو دوڑن واسطے پجن واسطے اسثان چاہی دے تھی اسثان دیچ جتنا کھلا وچھر دے بھجدہ دوڑ دے تا نو میلا ہو جاندہ ہے من نو بھجن دوڑن واسطے سما چاہی دے تھی جتنا لمبا بھوش تھی جتنا لمبا بھوت کار یہ تھی منوک جتنا لمبا کرے کر سکتے کھل لے اسثان جتنا لمبا کرنا چاہے کر اپنی مرضی نال جتنا لمبا چوڑا کرنا چاہے ہر طرح دی کھل نہیں ہے سمیں نو تے منوک لمبا کر سکتے ہیں ہزاران سال دی سوچ سکتے ہیں سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں سیکڑے سالان دی پلیننگ کر سکتے ہیں اور لوکھان دیاں کامناوہ اچھاوہ تے دیکھو دیکھتے سات پیڑیاں جو ہے سما جانا ایسیاں کامناوہ ایسیاں منورت من دوڑ دا ہے بھوش دیچ چنتہ کر کے من دوڑ دا ہے بھوٹ کال دیچ یادہ کر کے بس اس سمیں دیچ دوڑ دا ہے من اور من مہلا ہو جانتا ہے بھوٹ کال دیاں یادہ من مہلا کر دیں دیاں ہیں بھوش دی چنتہ کامنا من مہلا کر دیں دی بس یہ مہل ہے سما من دی مہل ہے پرماتمہ دی دنیا سما نہیں ہے سمیں تو رہت ہے اقال کسے دن بانی جپدیاں جپدیاں نام جپدیاں جپدیاں کدھرے ایک چھن لائی وی من کدھرے اقال ہویا سمیں تو نکلیا اس دن پتا چلے گا اقال دا تی پویتر تا دا وی اس دن پتا چلے گا پن دا وی پن کیے اوہی پن ہے باقی پن پن نہیں نے باقی پن بھی میلے کر دیں نمنا کھنو دان ہنکاری بنا دیتے ہنکار میلے میں چنگا پاٹھیاں میں چنگا کھرتنیاں میں چنگا گینیاں یہ ہنکار تو کتھا نے میلہ کر دیتا کرتن نے میلہ کر دیتا پاٹھ نے میلہ کر دیتا یہ میل واسطے تے نہیں سی انہوں سیوہ کر دی جا چنگا دی میں سیوہ کرنی ہوں میں انہوں جا چاہوں دی اندر اس طرح دا غبار تے ہنکار ہوئے اور اسے غبار ہنکار کر کے سب گردواریں چلڑائی تے چگڑے میں لے منق کر رہے ہیں تو ورلہ ہی گردوارہ ہوئے گا جتے نہ ہوئے گستاخی ماہ یہ کی ہے سیوہ نے میلہ کر دیتا گیان نے میلہ کر دیتا پاٹھ نے میلہ کر دیتا دان نے میلہ کر دیتا پن اسنو پنہ کو گئے ایک کوئی پنہ ہے اگر کسی دن منق کر اٹھے اور اس پنہ دیچ چلا جائے پھر اس تو جو کچھ بھی ہندہ ہے ٹھیک ہندہ ہے اس تے ہوئے کچھ نہ ہی برا پھر برا اس تو ہندہ گئے اگر اس پویتر تا دی جھلک اے دیکھ لے اس طرح دا پامن سلسلہ اے دیکھ لے راما تن نو بھجن دوڑ واسطے جگہ چاہی دیے جتنی لمبی چوڑی جگہ ہوئے گی تے اس دیچ تن بھجے گا دوڑے گا میلہ ہوئے گا من نو بھجن دوڑن واسطے سما چاہی دے تے جتنا سمیدج بھجے گا جتنی بھوشتی چنتا جتنیاں بھوت کالدیاں یادا من میلہ ہوئے گا میں پھر ارز کرا اسے سمیدج میں دو روائیاں لکھی ہیں ایک پنجابی دیچ ایک اردو دیچ تو انہوں سرون کروا کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں جینا ابھی نہیں آیا کیونکہ حال سے ابھی دور ہوں حال ورطمان انہوں میں پنجابی روپ اس طرح دیتا ماضی دیاں یاداں بس ساگردیاں چھلنا بھوشتی چنتا بس گلنا ہی گلنا جیون میں سکھیا اج دے کولو اج نو ملا تے اجے ہی ملا تو ہن میں ارز کرنا اج کی ہے اس سارا دن اج ہے کتہ ہی نہیں اس ساری رات اج ہے کتہ ہی نہیں آج ملاوا شیخ فرید ٹاکم کونجنیاں منو مچندنیاں پر ماتمہ اج دیچ مل دے اج برطمان ہے تے ورطمان دے ارث کین ہے جنو میں ورط سکھدا جنو میں ورط سکھدا جنو میں ورط سکھدا وہ ہی ورطمان ہے جنو میں ورط نہیں سکھدا وہ ورطمان نہیں ہے تو ہنو ورطمان کنہ کا ہے کیونکہ ورطمان نو ہی ورط سکھ دے ہیں تے کن بھگوان جھلک دے ورطمان دے بھوشتی چھ نہیں ہے بھوشدیچ بھگوان ادھا مطلب ہے آج نہیں ہے آج نہیں ہے اوتے ہے اور ہر وقت ہے اور ویابک ہے بھوشدی گل نہیں ہے بھوت کال دی گل نہیں ہے بھرگوان جھلک دائے ورطمان دیچ تی ورطمان دیچ من آندہ نہیں ہے نہیں آندہ تی تسیہ آنکھو گے ورطمان کنک ہے صرف اک دم ہی ورطمان ہے اور کچھ نہیں ہے اک کوئی دم ورطمان ہے جو دم لنگ گیا اوتے بھوت کال ان میں ورط سکدا خرچ ہو گیا تی جیڑا دم اجے آیا نہیں بھوش ہے اور یہ بھی پتہ نہیں آمنائیں کے نہیں اوتے حتش کوئی نہیں جنوں میں ورط سکدان اوہ ہی ورطمان ہے جنوں میں ورط سکدان اک کوئی دم ہے یہ سواستے گرناہ نے کہیں دینے ہم آدمیاں اک دم ہیں مولت موت نہ جان اسی اک دم اسے دہی دعویٰ کر سکتے ہیں اک دم جڑا دم چلا گیا ہوتے ہاتھ چھ کوئی نہیں جڑا دم آیا نہیں اس دہ دعویٰ نہیں وہ بھی کوئی نہیں ہاتھ چھ نہیں ورت سکتے جڑا دم مو دے چھایا بس اسے نہیں ورت سکتے ہیں تو ایک پرشن کھڑا ہوئے گا تو اک دم دے چھ کی کر سکتے ہیں کی ہو سکتے ہیں اک دم دے چھ لمبی یاترہ نہیں ہو سکتی اک دم اچھ کوئی وڈہ مکان نہیں بن سکتا اک دم دے چھ کوئی لمبے چھوڑے کاروبار نہیں ہو سکتے ہیں اک دم دے چھ کوئی لمبی چھوڑی ودیہ نہیں حاصل کیتی جا سکتے ہیں اک دم دے چھ کوئی لمبہ چھوڑا سفر نہیں کیتا جا سکتا پر میں ارز کنا ہوں پرماتمہ جد ملدہ ہے اک دم دے چھ ملدہ ہے اک دم دے چھ ٹک دم قراری جو کرو حاضر حضور خدا ہے ٹک جاؤ اک دم دچ خدا حاضر ناظر ہے اک دم برت مان ہے اک دم دچ من ٹک جائے سما کھو گیا بھوش کھو گیا بھوت کال کھو گیا انہوں نے لیاو اک دم دچ اک دم دچ کے میں لے آئیے دنیا دے سارے مہا منتر اک دم دچ پورے ہو جانے رام اک دم دچ پورا ہو گیا عوم اک دم دچ پورا ہو گیا اللہ اک دم دچ پورا ہو گیا واہ گروہ اک دم دچ پورا ہو گیا ایک کوئی دم اس واجتے میں دور آ دیں اور اکثر ارز کر دا ہوں واہ گروہ ملے گا ایک دفعہ واہ گروہ آکھ دیں ایک دفعہ تو کروڑ دفعہ نہ کیے نہیں کروڑ دفعہ واہ گروہ واہ گروہ اس واسطے کرنا ہے مطاں کدھرے ایک دفعہ واہ گروہ کہن دی جا جا جائے بس انہیں گل جا جا جائے ملے گا ایک دفعہ کہن دی جد من ورط ماندچ آ جائے گا بھگوان پرگٹ ہے من نکل گیا کال دے چھو ساری میل دل گئی من دی جنما جنمانتران دی میل دل سک دیئے ایک دم دیچ حالانکہ ایک دم دیچ تھی کپڑے بھی نہیں دل دے موہ مطا بھی نہیں دل دا انہوں بھی دھونڈ لگے کچھ منٹ لگنگے کچھ سمائے لگے گا من دل دائے ایک سیکنڈ ریچ ایک دم ایک سیکنڈ ہے ایک چت جائیں ایک چھن دے آیو کال فاس کے بیچ لائے ایک چھن ایک چھن ایک سیکنڈ نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک مارتن کیرتن جنما جنمانتران دے بندن توڑ دے گا نمک ایک سیکن دے چھن کیڑا کیرتن کر سک دیا واہ گروہ بسے نہیں کیرتن ہو گیا ہن میں ارز کراں کروڑ دفعا واہ گروہ واہ گروہ آکھ دیاں ایک پاپ بھی نہیں دھولنا اور نہیں دھول دے میں نے دیکھ دا نہیں دھول دے میں پھر ارز کر دے ہوں پتہ نہیں کتنا تُس ہی برداشت کرو گے معافی میں پہلے منگ لوں کروڑ دفعا واہ گروہ واہ گروہ آکھ دیاں ایک دکھ بھی نہیں مٹتا نہیں مٹتے لکھیں واہ گروہ واہ گروہ بھی کردے پہنے دکھاں چلوندے بھی پہنے کرلاندے بھی پہنے لکھیں واہ گروہ واہ گروہ بھی کردے پہنے دنیا بردہ انرث بھی کری جاندے میل بھی چمڑی ہوئی ہے کروڑ دفعہ واہ گروہ 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 اکھنا بہت سوک ہے بہت سوک ہے کیونکہ من دی آدھت ہے بھوش دیچ تے بھوت کال دیچ جان دی ایک دفعہ بھائی گروہ اکھنا بہت اکھنا بہت اکھنا بہت اکھنا بہت اکھنا اسے نو میرے پاتشاہ نے کہ اکھنا اوکا ساچانا من دی میں لکھی ہے سما کال من بھٹک دائے من دوڑ دائے سمیں دیچ سما کھو جائے من دی بھٹکنا مٹ جان دی یا ستھان نہیں ہے تو تن نہیں بھٹک سکتا کہنے تن نو بھجن دوڑنا واسطے کھلا ستھان چاہی دا ہے من نو ٹکن واسطے کچھ سما نہیں چاہی دا سما کھو جانا چاہی دا ہے وقت کھو جانا چاہی دا کدھی کدھی کھو جاندہ ہے کوئی کفتہ سنی ہے کوئی سنگیت دی دھن سنی ہے تے بندہ کہ دیں دا ہے اس سنگیت کارنے تے سمیں نو بند کے رک دیتا اس کبھی نیتے وقت نو چلنے ہی نہیں دیتا دیکھ دیں ہنسی ہوندہ ایس تا دو گھنٹے انجل لنگ جاندہ جیمیں ایک منٹ کھو جا دفا چھے گھنٹے انجل لنگ جاندہ جیمیں ایک سیکنڈ سما دی لگ سما دی دیتے کوئی سما نہیں ہوندہ وقت ہی نہیں ہوندہ تو میں عرض کرا من ملہ ہوندہ ہے سمیں دیت بھوشدی چنتہ من دی میل ہے اور یہ چنتہ بڑا انرث کران دی گئے بھوت کاردیاں یادا من دی میل ہے اور بڑا باری انرث کران دی گئے میں ہی پوری پوڑی دے عرض کھولنے سنفرڈے سامنے پر اس پوڑی دے سامنے خلاصہ کرنا بڑا لازمی سی من دی میل آخر ہے کہ من دی میل وقت ہی ہے سما ہے سما من دی میل ہے جس وقت سما کھو جائے کسے دن بھی اور کھوے گا ایک سیکن ایک دم دے چاندے ہیں من دے جنما جنما انتران دے پاپ دل جانگے دکھ بھی مٹ جانگے اور پھر ایسا نرمل ہوئے گا پھر من میلہ ہوئی نہیں سکتا کپڑے نو دھوو پھر میلہ ہوئے گا موں متہ دھوو پھر میلہ ہوئے گا پر میرز کنا من دی کریا پربو نے ایسی بنائیے ایک دفعہ شد ہو گیا تو ہو گیا پھر نہیں میلہ ہوئے گا دل ختم تھے ایک دفعہ کھیڑ بن گئی تو پھر بن گئی جگہ دی جو کچھ بھی مل دائے بچھڑ دائے اگر پرماتمہ میں مل کے بچھڑے تو پرماتمہ میں پدارت ہے پروار دی ترہا ہوئے گا نہیں ملے آ ہوئے نہ بچھڑے جے ملے آ ہوئے جو مل کے بچھڑ دائے پروار ہے جو مل کے بچھڑ دائے پدارت نے جو مل کے بچھڑ دائے تھی یہاں پتر تے میتر نے جو مل دائے تھی کدی نہیں بچھڑ دائے وہی پرماتمہ ہے وہی ایشور ہے وہی اکال پرک ہے اس دا جو نکھیڑا اس پوڑی دیج گرنانی کر دینے میں کل تھوڑے سمڑے کروں گا پھوم کا اس سمہ میں تھوڑے لے گیا سارے اندھا ہار دیکھتا عورت دھنواد پاتشاہ رحمد کرن بخشش کرن سمیدی میل تو وقت دی میل تو ساڑے من نو بچان اور اے وقت دی میل سمیدی میل تیر تھاندہ اشنان کر دینے نہیں مٹے گی تھوڑا جی ہم مان سن مان بندے نو مل سگدہ تیر تھاندہ اشنان کر کے آگے دان پر نکیتا لیکن میل نہیں دھولے گی میل کے میں دھولے گی گرنانک جو کچھ دست دینے پہلے پاتشاہ اور اے ہی کارنے کے گرنانک نہیں سمجھے گئے اتنی گہری گل آکھ دین گرنانک اتنی اچھی گل آکھ دین گرنانک اور اتنی نرالی گل آکھ دین گرنانک خودے لئی تی بشیش دماغ چاہیے دینے کہیں دینے غالب نے کسے وقت ہے ایک بڑا قیمتی شیر آکھے اس محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا یہ او گیت ہے کہ ہر واجتے نہیں گایا جا سکتا ہر سازتے نہیں گایا جا سکتا پرماتمہ دے سنگیت علیہ کوئی خاص دل چاہیتا ہے کوئی خاص دماغ چاہیتا ہے محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا دل نوں اس ڈھنگدہ بنانا پہندائے دل نے ساز نوں اس ڈھنگدہ بنانا پہندائے کہ خدا دا نغمہ نکل سکے انہمت واجے انہمت گیت سنگیت اندر چھل پہندائے اس تا جس ڈھنگنال خلاصہ میرے پادشاہ کردیں کل تجھ بدی انصار پوڑی دے ارث ویاکھیا کل پڑے سامنے رکھاں گا یہ تھی سماپتی واہ رو جی کا خلصہ اللہ اللہ موسیقا موسیقا